میرے ساتھ بھی ایسے پسلے دنہیں ایک واقعہ ہوا ایک صاحب کو ایک سکرپ لکھوانا تھا چھوٹا سا کومیڈی سکرپ تھا ان کے یوٹیوب چینل کے لیے تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے یہ میں لکھ دوں گا میں نے اس کو اردو میں ٹائپ کر کے ایک ڈاکومنٹ بنایا کہ ان کو بھیج دیا تو ان کا جواب جو آیا انہوں نے کہا رہے آپ نے اتنی محنت کیوں کہ یہ رومن میں بھیج دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ میرے لیے زیادہ محنت اور کوفت کا سبب بنتا وہ میں نہیں کر سکتا نہیں سر ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں جو تلفز کا بگاڑ رومن نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا آپ جب کسی اردو کے سکرپ کو رومن میں ٹرانسفر کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا سارے اردو کے جو تلفز ہیں وہ رومن میں آ جائیں گے نہیں آ سکتے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اس کو تو رومن میں تو کچھی اردو کو لے سکتے ہیں آپ پختہ اردو رومن میں نہیں لا سکتے جو اچھی اردو آپ کی تو رومن میں تو لا کے بگاڑ پیدا کیا گیا اب یہ جتنے سکرپٹس آتے ہیں صداکاری میں یا وائس آور جس کو کہا جاتا آج کل اس میں اس میں ٹوٹلی رجحان یہ بن گیا ہے کہ انگریزی کو ٹرانسفر رومن میں کر لو اردو میں نہ کرو اور اردو کو ٹرانسفر رومن میں کرو اور یہ آپ اپنے رسم الخط کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں اس کا ادراک مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو ہے سر نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے اگر ہوتا تو اس طرف سے لوگ اعتراضات کرتے یہ آپ اور میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو کھل رہی ہوں گی کہ یاری کون سی زمانے کی بات لے کے بات کر رہے ہیں دنیا میں ایسی اقوام ہیں جن کے پاس اپنا رسم الخط نہیں ہیں اور وہ انگریزی کو استعمال کرتے ہیں ایسے ہی رومان کے طور پر بہت صحیح کا آپ نے